یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے محبوب تھے کہ اگر صحابہ کرام میں کسی کی سفارش منظور کرانا ہوتی تو حضرت اسامہ کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کراتے کہ رسول اللہ آپ اس کی سفارش فرما دیں آپ اس کی سفارش فرما دیں تاکہ آپ ہماری بات مان لیں اور بطور سفارش ہی ہم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیش کر رہے ہیں یعنی حضرت اسامہ سے اللہ کے رسول کا اتنا پیار ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر ایک ایسی سفارش کے لیے پیش کیا گیا جو سفارش شرعی بنتی نہیں تھی وجہ یہ تھی کہ ایک خاتول نے چوری کی اور جب کوئی مرد عورت مسلمان چوری کرے تو اسلام کہتا ہے فَكْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا ان کے ہاتھ کٹ دو یہ ہاتھ کٹنے کا حکم چوری پر ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مطلب ہے یاد رکھیں یہ ظلم نہیں ہے ایک چور کے ہاتھ کٹیں گے سو چور صدر جائیں گے ایک نشان عبرت بنے گا ایک پر شریح سزا نافذ ہو گئی نا وہ پوری زندگی کے لیے دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے گا چونیاں رک جائیں گے اگر شریح سزا کا نفاذ ہو جائے تو بہت کم جرائم ہوتے ہیں تو اسلام کا حکم تھا تو اس کے ہاتھ کٹنے کا اعلان ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما وہ عورت کوئی برگر فیملی کی تھی تھوڑی پیسے والے خاندان کی تھی تو وہ حضرت اسامہ کو لے کر آگئے کہ ہم چوری کا مال بھرنے کے لیے تو تیار ہیں پھر ہاتھ کیوں کٹتے ہیں حضرت اسامہ نے سفارش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتشفہ یا اسامہ فی حدود اللہ اسامہ آپ سفارش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کو بدل دوں اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دوں آپ یہ سفارش کر رہے ہیں تو حضرت اسامہ پیچھے آٹھی تو حضرت اسامہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اس عورت کا نام فاطمہ بنت حسد تھا اس عورت کے لیے فرمایا کہ یہ تو حسد کی بیٹی فاطمہ ہے اس نے چوری کی ہے تو اس پر حد جاری ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں ان پہ بھی یہی حکم لاغو فرماتا بہت بڑا جملہ ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑا ارشاد ہے تو یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنت حسد کی بات ہے فاطمہ بنت محمد کا مسئلہ بھی ہوتا تو حکم یہی ہوتا تو میرے دوستو اس سے ایک بات سمجھاتی ہے کہ محبت میں پیار میں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو قربان نہیں کیا تو ہمیں یہ بات سبق دے رہی ہے کہ ہم کسی معاملے میں اللہ کے حکام کو پامال کرنے والے نہ بنیں میں اس سے لگی بات ایک ارز کرتا جاؤں جب پردے کی بات آتی ہے نا کہ پردہ کیا جائے تو لوگ بیویوں کی مرضی پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی آپ پردہ کریں یا نہیں بیوی کی مرضی نہیں ہے یہ اللہ کے حکم ہے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرانا خامت کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کے لیے خوالت کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے لیے اس ہزبنٹ کی ذمہ داری ہے یہ پوری کرائے گا اس کو چاہیے وہاں پوری کرائے یہ اللہ کے حکمات کی پابندی کرائے ورنہ اس سے پوچھا جائے گا جو تیرے محتاط تھے انہیں اللہ کے حکم پہ عمل کیوں نہیں کیا آج کل لوگ کہتے ہیں جی آپ کی مرضی ہے یہ کیسی بات ہے بھائی ہم اللہ کے حکم میں بھی مرضی چلانے والے بن جائے اللہ کے حکمات میں بھی مرضی چلانے والے ایک سودی کروبار کرتا تھا بیٹا وہ میرے پاس آیا تو انہیں کہے جی میری امی آپ سے فون پہ بات کرنا چاہتی ہے ان کی والدہ سے میں نے فون پہ بات کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ اس کو کہہ دیں ایک دو سال یہ کام کرتا رہے اگر آپ یہ نوکری چھوڑ دے گا تو ہمارے گھر کا گزر بسر کیسا ہوگا میں نے کہا میری بہن نراز نہ ہونا اگر آپ کی بیٹی زنا کراتی پھرے اور اس کے بدلے میں پیسے لے تو میں آپ کی بیٹی کو کیا کہوں کہ دو سال یہ کروبار جاری رکھ یہ کہو مفتی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں کہ جیسی سن رہی ہو ویسی بات کر رہوں ماں سے ستر مرتبہ زنا کے مترادف ایک سود کا لکمہ ہے ستر مرتبہ زنا تمہیں قبول ہے کہ بیٹا سود کھاتا رہے وہ ایک مرتبہ بیٹی کے زنا پہ تری غیرت جاگ اٹھی اللہ کے حقام میں ہمیں سفارش کرنے والی بن گئی ہو تو پھر اس کا دماغ ٹھکانے لگا کہ اچھا سود کا اتنا بڑا گناہ ہے تو اتنے بڑے گناہوں کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا